آج ہوتا کیا ہے باپ سگریٹ پیتا ہے بیوڑی پیتا ہے فکہ پیتا ہے اسے دیکھ کر اس کا بچہ بھی فکہ بیوڑی سگریٹ پینے کا عادی ہو جاتا ہے باپ کی سگریٹ کیوٹی بیا ختم ہو گئی سگریٹ پوری ہو گئی اب اسے سگریٹ پینے کی ضرورت ہے بچے کو پیسے دیتا ہے کہ جاو ذرا ایک بندل لے کر آؤ پیکٹ لے کر آؤ بیوڑی لے کر آؤ سگریٹ لے کر آؤ یہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑی نائنصافی ہے اولاد کو بگارنے کا ایک ذریعہ ہے اور آج یہ کام بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے ماں باپ یعنی باپ خود اپنی اولاد کو اس انداز میں بگارتا ہے ایک آدمی نے دستک دی فلان صاحب ہیں آدمی گھر میں موجود ہے بچے کو کہا ابھی بچہ سات آٹھ سال کا ہے بولنے لگا ہے چلنے پھرنے لگا ہے بچے کو کہا جاؤ کہ دو اببا نہیں ہے یعنی بچے کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دی جا رہی ہے بچے کو بچپن ہی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی عیب اور برائی کی چیز نہیں ہے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا یہی اثرات اس کے ذہن پر پڑتے ہیں کبھی کبھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ یہ بھی جا کر بول دیتا ہے کہ اببا نے کہا ہے کہ کہ دو نہیں تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ دیکھیں اندر بیٹھا ہے اور بچے سے جھوٹ بلوا رہا ہے تو یہ صورتحال آج ہمارے معاشرے کی ہے ہمارے گھروں کی ہے تو میرے بھائیو ہم اپنی اولاد کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لگائیں جھوٹ سے بچائیں گناہوں سے بچائیں غیبت سے بچائیں چغلی سے بچائیں ظلم و زیادتی سے بچائیں بد زبانی سے بچائیں بد اخلاقی سے بچائیں یہ ساری ذمہ داریاں والدین پر ماں باپ پر آئید ہوتی ہیں اور آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم جب اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو آج ہماری نسلیں دین سے بیزار پیدا ہو رہی ہیں دین سے دور ہیں بلکہ کبھی کبھی اسلام پر اعتراض کا سبب بنتی ہیں اس لئے میرے بھائیو یہ بہت خطرناک رجحان ہے بہت خطرناک صورتحال ہے جس پر ہمیں خاص توجہ کی ضرورت ہے بہت خطرناک سہین ہے orہ